پھلکہ یہ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہوں گے ڈاکٹر حسد عشرف صاحب ابھی بات چک کریں گے لیکن بیچ میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اسلام علیکم سلام علیکم جی ہلو جی ڈاکٹر حسد عشرف صاحب بات کر رہے ہیں جی بھولوں جی ڈاکٹرز کلینک سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر مسعود شیخ ابھی آپ پروگرام میں آن ائر ہیں آپ پروگرام میں آن ائر ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ملک مباشر حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں اور میڈیکل ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات چیز ہو رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت کا کیونکہ صحت کے اوپر بہت زیادہ فوکس بھی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ میڈیکل ایڈیوکیشن کے حوالے سے آپ کا کیا ویجن ہے آپ کی گورنمنٹ کا دیکھیں میڈیکل ایڈیوکیشن تو آپ کو پتہ یہاں پر ایک دفعہ ایم بی بی ایس کر لیا اور اس کے وزرکاری نوکری میں آگئے اور پھر پڑھنا لکھنا لاسانی کا ارکے محضر مطابقی وجہات کو کام کرنے کے لیے محصر دواء لاسانی ارکے محضر وزن کھڑائیں صحت پائیں نقالوں سے ہوشیار بوتل پر لاسانی فارما پرائیویٹ لیمیٹڈ کا نام مونوگرام اور لاسانی کی کوالیٹی سیل ضرور دیکھیں تمام دوائیں بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں تبیہ زیادہ خراب ہوتا ہے ڈاکٹر سروجو یہاں کسمت یہاں نصیب والی بات ہے لیکن یہاں پر بڑا ضروری ہے کہ کانٹینیوز میڈیگل ایڈیپیشن جو ہے وہ رکھی جہاں ہم اس کے لیے نیپا طرز کا ہم نے پلان کیا ہے کہ کوئی دارہ ہونا چاہیے جو کانٹینیوز میڈیگل ایڈیپیشن جو میڈیگل گریڈویٹس ہیں ان کو دیں جو ہلپ پروائیڈرز اس کے لیے ہماری یونیورسٹیز بھی ہیں اس میں بھی ان کا پروگرام چل رہے ہیں ڈاکٹر کے لیے بھی والتیجوٹ ٹریننگ کے لیے ایمفیل پی آئی تی کے لیے اور دوسری نرسنگ انڈرلائیڈ ہائیل سائنسز کے لیے بھی یہاں پر یو ایچس میں بیٹھے میں آپ کے سامنے میرا خلاف ہوتا ہے اور آپ پروفیر سامنے جی بلکل یہ بھی پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے بی ایسا انڈرلائیڈ جو ہے نرسنگ میں جو ہے نا صرف یہ بلکہ ایمفیل اور بی ایڈی کے لیے بھی انڈرل ہو رہے ہیں جی بلکل اچھا ڈاکٹر اصر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کمیونٹی میں ہمارے جو رورل ایریا میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ایڈوکیشن آپ کس طرح کریں گے کیونکہ بڑے شہروں میں تو وہ قریب یونیورسٹی ہوتی ہے ایک میڈیکل کالیج ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں کسی پروفیسر سے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں جو رورل ایریا ہے جہاں بی ایچ یوز ہیں آپ کے آر ایسیز آپ کے ہیں وہاں آپ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی ایڈوکیشن کے لیے میں نے جیسے کہا کہ ہم نے ریکمنٹ کیا ہے کہ ان داکٹرز کے لیے یہ کانڈیرنس میڈیکل ایڈوکیشن کا پروگرام ہونا چاہیے اور ایک انسٹیوٹ ہونا چاہیے جو جس کو جو ہے ان لوگوں کو ٹریننگ دے موٹن اور جو بک کے مطابق ہے اس کے لیے we are on it and we are doing کہ اس طرح کا کوئی اطارہ بنے اور جو ریموٹ ایریا میں یہ ڈاکٹرز ہیں جو ان کی نولیجز ڈیل ہو چکی بھی ان لوگوں کو بھی اسی طرح پر یا پھر انہی روٹیشن کے تھو بڑے تیچنگ ہسپٹلز اور میڈیکل کالیجز کے ساتھ ان کو روٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ بھی آپ روٹیٹ ہوتے نہیں اچھے یہ بیچ میں ایک دفعہ ایک پروپوزل بھی آئی تھی کہ آپ نے کمیونٹی اورینٹڈ ایڈوکیشن دے کہ جو میڈیکل کے سٹورنٹس ہیں ہاؤس چوب کے دوران یا ایمو شپ کے دوران وہ آپ کی جیسے آپ نے بھی کہا کہ روٹیٹ کیا جائے تو اس میں بہت سارا تھا کہ کمیونٹی میں کچھ ٹائم گزاریں اور وہاں جا کے بھرک کریں تحصیل ہیڈکوارٹر میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں یا ایون جو ہے رورل ہیلتھ سینٹر کے اندر جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں اگر آپ کو موقع ملا تو آپ اس طرف کو کچھ کوشش کریں گے اس کے لئے جی بالکل یہ ایک روٹیشن کا پروگرام جو ہے یہ ہمارے اس میں ہے ایجینڈے پی اور ہم نے جو ہیلتھ پولیسی بنائی اس میں سینٹ ساب کو رکمنٹ بھی یہ چیز کی گئی ہے کہ ان کو اس طرح روٹیش کیا جائے تحصیل دیسٹک اور پبک سیکٹر میڈکل کالیجز میں ان کی تریننگ بڑے ہسٹیٹلز میں اور تیچنگ سینٹرز میں ان کو کیا جائے تاکہ یہ بھی ایٹ پار ہوں بڑے شہروں کے جب یہاں سے جس طرح بڑے شہروں میں ڈاکٹر ہیں اسی طرح یہ دو دراز کے لاکر میں نالیج جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے بلکہ ایکولائزیشن آف سرویس ہونی چاہیے میڈیکل سرویس تو اس کا یہی طریقہ ہوا سکتا ہے کہ ان کو روڈیٹ کیا جائے اور ان کو بھی اپ ڈیٹ کیجئے ان کی نالیج بائی گیونگ دیم این اپورشنیٹی انٹو پیگر انسیٹویشن جی ڈاکٹر سب آخر میں یہ پوچھا جاؤں گا کہ آپ کا اور خاص طور پر میاں شباز شریف صاحب کا جو ہیلتھ کا ویجن ہے آپ صوبے کے لیے مزید کیا اسطلاحات لانا چاہتے ہیں میڈیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے اور خاص طور پر جو کمیونٹی اورینٹیڈ ایڈوکیشن ہے انٹرس ٹیسٹ کی بات انٹری ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ خاص طور پر اکومت پنجاب کا سب سے اداز ہو رہا ہے وہ دو چیزوں پر ہیلتھ میں یہ لکھا ہو رہا ہے تو اس کی بہتری کے لیے جو بھی ہمارے سے ہو سکا اور یہ جو اس میں یہ بھی ہے کہ ایکولائزیشن آف سرویس کے اگر ایک ترشری سینٹر میں جو کیئر میڈیکل یا سرگیکل یہ دوسری مل رہی ہے وہ ایک پریفری میں بھی ایک غریب آدمی کو بھی ملیں ایک دور دراز کے تسٹک میں بھی ملیں اور اسی کو مت نظر رکھتے بھی ہم پالیسیز اور ان دوسری چیزیں بنائیں گے جی یہ آخر میں صرف یہ بتائے گا کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو بچے پہلے سوچ رہتے ہیں کہ ہم کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج میں چلے جائیں گے یا لاہور کے کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں گے اور انٹری ٹیسٹ کے بعد انہیں پتا لگتا ہے کہ شاید پنجاب کے کسی بھی کالیج کا دروازہ ان کے لئے بند ہو چکا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں انٹری ٹیسٹ کا کیا فیوچر ہے آپ کے حوالے سے دیکھیں انٹری ٹیسٹ جو ہے اس پہ ہو سکتا ہے کچھ حرصہ پہلے کچھ ایسی بات ہو لیکن پچھلی دفعہ جو ہو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا شفاف طریقے سے ٹیسٹ کنڈرٹ کیا گیا ہے اور اس میں ہم نے اکیڈمیز کا روڈ اور ٹیوشنز اور اس طرح کا سالک منیمائز کی ہے اس کی ویٹیج جو ہے ٹیسٹ کی اور جو ایسی کے نمبر اس کو بھی ہم نے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بیسے زیادہ نمبر لیتی اور انٹری ٹیسٹ کے بعد ان کو کوئی فیوچر نہیں نظر آتا تو ایک ڈاکٹر اور میڈیکل سٹوڈنٹ کے لئے اور ڈاکٹر کے لئے اور جو ڈاکٹر بننے جا رہا ہے اس کے لئے تو ہر روز ایک نیا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے مریض کی صورت میں ٹیسٹ کے صورت میں تو اس کو نہیں گبرانا چاہیے انٹری ٹیسٹ سے اور جہاں تک میرا جانا ہے ہر جگہ ہر سال بلکہ انٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ڈاکٹر کا کسی بھی لیول پہ ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر بھی بات ہوتی رہے گی بہت شکریہ اچھا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ حکومت بھی اس طرف کو کچھ پیش رفت کرنا چاہتی ہے اب میں کیونکہ پروگرام کی طرف ہم آخر کی طرف چاہ رہے ہیں تو میں یہ آپ سے پوچھا چاہوں گا اب آپ کا ویجن کیا ہے چھ سال آپ نے یہ انیورسٹی چلائی میڈیکل ایڈیوکیشن کو کمیونٹی اورینٹیشن پہ لے کے بہت اچھی بات آگے ویجن کیا ہے آپ کا میرا ویجن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب ایک انسیچوشن یا ایک پروجیک اس کا ایک لائف سائیکل سکسیسفلی کمپریٹ ہو جائے اور اگر وہ دوسرے لائف سائیکل پر امبارک نہ کرے تو پہلے لائف سائیکل کی ڈیٹیوریشن شروع جاتی ہے تو ہم بڑے اویر ہیں میڈیکل ایڈیوکیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیا شباز شریف صاحب کی ایک بہت امپورٹنٹ پرائیٹی ہے اس میں بہت سیری فارمز جیسے ڈاکٹر ساتھ شریف صاحب نے فرمایا کہ ایک سیور سرویسز اکیڈمی کی طرح کی ایک میڈیکل سائنسز ہیل سرویس اکیڈمی پنجاب کی اس کا پلان ہے ہم میں پچاس ایکر لینڈ کالا شکاکو میں ملا ہے جس میں we want to make a model میڈیکل ایڈیوکیشن سسٹم نیشنل ریفرنس لیبارٹری for everything we will study کمیونیٹی اورینٹی کریکولا try to do a comparison جو تریڈیشنل اور پرابلم بیسٹ ہے alternate میڈیسن کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھنا پھر پبلک ہیلت فیملی فیزیشن میرا ٹارگیٹ ہے بہت بڑا کہ ہر فیملی فیزیشن کا بھی کنٹیویس پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کو کیونکہ ایٹی پرسن جو لوگ ہیں امام وہ فیملی فیزیشن کے پاس جاتی ہیں جب تک ہم ان کو ایک لوپ میں لے کے ان کے لیے کنٹیویس پروفیشنل ڈیویلپمنٹ رسیرچ ویلپنی اے موڈل بیٹیویس رسیرچ ہسپتل جس کو کہیں گے ادوانس رسیرچ سینٹر اور ایک اک اپا انٹرنیش اپا عرب اپا کلاب کلاب ریشن اور ایسا بیٹیویلپمنٹ جگلی ستوڈن که بڑا ان کو سکارشپ دیا جائے اور یہ انڈورمنٹ فنڈ چیف منٹر نے قائم کیا ہے جس پہ اس کو ہم سوچ رہے ہیں کہ بلین سوڈنٹ شود گو تو ہاورڈ فر ٹو منس سمبڈی شود گو تو جان ہپکنز سمبڈی شود گو تو کنگز کالج تو میری خواب تو بڑی ہے زندگی پتہ نہیں کتنی ہے اور کتنی دیر میں یہاں پہ ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ مقصد سچا ہے نیت سچی ہے صرات مستقیم ہے کمٹمنٹ ہے ٹرانسپیرنسی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی مدد اس نے کی ہے اور وہ انشاءاللہ مرز کرے گا اور ہم ایک موڈل بن کے دکھائیں گے میڈیکل ایجویٹی کیا اچھا یہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہم اب ایکسچینج کریں گے باقیوں کے ساتھ اور ایک سینٹر آف ایکشلنس آپ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو انٹرنل ہی آپ کے ہیں اب ایک بندہ ہے جو کہ سینٹ سے آیا ہویا آپ روٹیشن کے لیے ملک سے باہر اس کو بھیجوا دیتے ہیں کیونکہ بیماریوں کا پیٹرن ہمارا مختلف صوبوں میں مختلف ہے مختلف علاقوں میں مختلف ہے تو کیا فیوچر میں ایسا بھی کوئی پلان ہے کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ ایکسچینج کرے ان سٹوڈنس کو ریموٹ ایریاز کے اندر بھی آپ کے پی ایڈیز جائیں اور ہیلس کے سسٹم بہتر ہو آپ نے سوال پوچھ رہا ہے یہ ناؤسری گورنمنٹ لیول پہ ہوگا ہم ابھی ایم فیل پی ایڈی میں ایم سی نرسنگ میں ایم سی میڈیکل لیب تکنالوجی میں we have students from all provinces اور میں آئے welcome them with open arms تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا سسٹم ہوگا لیکن یہ جو ہم انٹرنیشنل الیکٹیوز کی اور روٹیشن کی بات کر رہے ہیں یہ پھر دو مہینے کے لیے یہ دیکھنے کے دنیا میں وہ کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہم اپنا لاؤسٹ ایمیج رسٹور کریں گے there will be کرنر الائی بخش and ڈاکٹر امیر الدین انشاءاللہ میرا ایمان اس بات جی ڈاکٹر صاحب ناظرین ابھی آپ پروفیسر ملک بشر حسن صاحب کی بہت ہی مفید باتیں سن رہے تھے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت اگر ہم نے اپنے ملک کا اور صوبے کا خصوصی طور پہ اگر ہم نے ہیلس سٹرکشر کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں نہ صرف میڈیکل کریکولا کو اپنے کمیونٹی اورینٹیشن کے مطابق کرنا ہے ہمیں اپنے ریسرچ کو اپنے حالات کے مطابق کرنا ہے یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہاں تک یہ بتایا کہ اگر آپ نے پروپر پروٹیکشن کے لیے ویکسین اگر آپ نے لینی ہے تو وہ ہمیں اس ویکسین کی ضرورت نہیں جو کہ باہر کے ممالک میں جا کے ٹیسٹ ہوئی ہوتی ہے ہمیں اس ویکسین کی اور اس دوائی کی ضرورت ہے جو ہمارے اپنے لوگوں کے اوپر ہمارے اپنے حالات کے مطابق بنائی گئی ہو اور اسی حالات کے مطابق اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہو اور خاص طور پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فیوچر کے اندر جو پچھلے چھے سال کے اندر یونیورسٹری آف ایل سائنسز امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیوٹ لیول پہ جتنی کی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو ان کو میسر آئے تاکہ یونیورسٹری آف ایل سائنسز نہ صرف پنجاب بھر کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے عمومی طور پہ اور دنیا کے بے تہاشا جو ممالک ہیں ان کے اوپر بھی رول موڈل کے طور پہ پیش کیے جا سکے اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹری کا جو سٹیٹس تھا وہ ایک طرف دوبارہ ہم اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ پروفیسر ملک مباشر حسن صاحب اور ان کی یونیورسٹی ایک دفعہ پھر اس ڈاکٹری کے پروفیشن کو انٹرنیشن ریکنیشن دلانے میں کامیاب ہو پروفیسر آپ کو بہت شکریہ کہ آپ یہاں تصریف لائے انشاءاللہ آپ کو پھر بھی میرا مشن ہے تو دعوت دیں گے